مرپور خاص میں دوہین مصف کے الزام اگرفتار ڈکٹر کی پولس مقابلے میں ہلاکت اور اس کے بعد کے واقعات کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے عالی سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی حکومت نے کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق ڈی آئی جی شہید بن نصیر آباد پرویز چانڈیف کو کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے ڈی آئی جی حیدرباد تاریخ دھاریجو اور ایس ایس پی شہراز نصیر کمیٹی کے احکان میں شامل ہیں مرپور خاص میں توہین مصف کے الزام اگرفتار ڈکٹر کی ہلاکت پر پولس نے بتایا کہ ملسم پولس مقابلے میں مارا گیا واقعی کے بعد پولس افسروں اور اہلکاروں کا استقبال کیا گیا تھا ڈی آئی جی میر پور خاص جوید جسکانی اور ایس ایس پی ایس ایس چوتھری کو مبارک بادیں دی گئی تھی اور ہار پہنائے گئے تھے کھر پارکر سپیپلز پارٹی کی ایم این اے امیر علی شاہ نے بھی پولس کمپلیکس جا کر دونوں افسران کو مبارک باد دی تھی مقام افراد کے مطابق لاش ورسہ کی سپورت کر دی گئی جو اسے عمر کورٹ میں آبائی گاؤں لے گئی تاہم وہاں حجوم نے قبرستان میں تدفین نہیں ہونے دی اور لاش کو آگ لگا دی بعد میں واقعات کی تدفین کی گئی تھی ان تمام واقعات پر وزیر داخلہ سندھ زیال حسن لنجار نے آئی جی سندھ سے راتہ کیا جس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل پائی اور اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا کمیٹی سات روز میں تمام واقعات کی تحقیقات کر کے ریپورٹ دے گی دوسری جانب ایس ایس پی میر پر خاص ایس جوتری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ایس ایس پی تھرپارکر شبیر احمد سیٹھار کو اضافی چارج دے دیا گیا